اسلام علیکم پیارے بیوز دعا کے ساتھ ویڈو کا آغاز کرتے ہیں اور آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سیرکیسٹر ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے چرل کو سبکرائب ضرور کرنا ہے تو بھاپی رمشاہ اور میں بہت جا رہے ہیں اور بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے تو آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں تو آج کبھی لوگ باہر کا ہوگا تو آپ نے ہماری ویڈو کے ساتھ رہنا ہے ابھی چل کے ہیں چل کے ساتھ رہے ہیں تو بھاپی رمشاہ اور میں جو ہے پہنچائیں ہیں اور ہم بھکریوں کا گھاس توڑنے آئے تھے تو ہم نے سوچا کہ اپنے بھاپی رمشاہ سے کب کا جو ہے باہر کا بھی لوگ نہیں شیئر کیا تو آج جو ہے شیئر کر لیں تو اس لیے ہم باہر آئے ہیں اور میرے بھائی جو ہے وہ اب ان کی پڑھائی شوری ہو گئی ہے وہ پہنے گئے ہیں اور سیکرڈہم جو ہے وہ آتے ہیں تو ہماری ویڈیو جو ہے دیکھیں گے پھر اپلوٹ کریں گے کیونکہ آج ہم خود سہیل بھائی جو ہے ہمارا ویڈیو بنا رہا ہے تو ابھی چلتے ہیں اور گھاس توڑتے ہیں بھائی اسلام علیکم ویڈیو بھائی چلتے ہیں ہمارا ویڈیو بھائی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے موسیقا 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 ہی ہے کیونکہ ہم جب چھوٹے سے ہوتے تھے اور پانچ بہنیں ہوتی تھی اور جب گندم جو ہے تیار ہو جاتی تھی تو سب بہنیں جو ہے ہم کٹائی گندم کی کرتی تھے اور ہمیں کیا ملتا تھا صرف دو مان ملتا تھا تو پھر ہم کٹھی کرتی تھی ان کو لیکن ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیے میں جگ جتی گھاس بھی ہٹ لیتی ہوں اور بھابی رمشہ جو ہے وہ بھی گاؤں کی ہے تو ان کو بھی دیکھتے ہیں آپ کے سامنے کے کہ وہ جو ہے گھاس کی کٹائی کسی طرح کرتی ہے آؤ بھابی رمشہ آپ دی جو ہے کٹائی کریں یہ لے میں کٹھا گا لیا ہے گھاس گھاس کو تول لیتی ہے یہ دیکھے بہت جیسی طرح میں کٹی ہوں وہ بھی اس طرح جو ہے کٹ لیتی یہ بھونگرے لگے ہوئے ہیں ابھی جو ہے یہ بڑے ہو جائے گے تو ان کی جو ان کا جو ہے سالن بنتا ہے اس لیے ہم کھڑا کر اس کو جو ہے یہ دیکھیں وہ سب جو ہیں لگے ہوئے ہیں اس پہ اس کے اوپر تو اب یہ دیکھیں یہ پھولی بھی بہت پیارے ہیں ان کے تو اس لیے ہم نے ان کو کھڑایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پیلے پھول ہے اس کا تیل نکلتا ہے تو ہم اس کو سب کو جو ہے کھڑا دیا ہے کیونکہ تیل جب نکلے گا تو ہم سر پہ بھی لگا سکتے ہیں اچار بھی ڈال سکتے ہیں اور سب چیزوں کے کام آتا ہے تو اس لیے یہ جو رائے کا تیل ہم اس کو بولتے ہیں رائے کا تیل تو یہ رائے کا تیل ہی نکلے گا ابھی اس کو اس لیے ہم کھڑا سکتے ہیں تو ابھی جو ہے بھابی ریشا جو ہے کافی سارا گھاس جو ہے اس نے کٹ لیا ہے ابھی میں ان کو کٹھا کرتی ہیں ہاں سارا دن جو ہے آپ گھاس کٹ دی رہنا آپ کو بزیادہ شونک ہے نا اس لیے گھو میں آنے کا آپ کہتے ہیں ہر وقت مجھے کہتی ہے کہ شادیہ آپ اپنے گھو میں چلے گھاؤں میں چلے لے کے لیے آج میں آپ کو لے آئی ہوں تو آپ نہ سارا بھاب آج کٹ کر رکھ دو دو دن کام آئے گا کیونکہ ہماری دو بکریہ ہیں اور ایک گائے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہ کٹا ہوا ہے جب وہ دو صبح بھی ہم ان کو ڈالتے ہیں تو رات کو بھی ہم ان کو ڈالتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو کٹا ہوا ہے اور نال دوری بھی ہوگی کافی سارا گھاس جائے ہم نے کٹ لیا ہے ابھی اور بھی کٹیں گے کیونکہ آج جو ہے جھے سارا گھاس کٹ کے جائیں گے کیونکہ گھر کے کام بھی کافی سارے ہوتے ہیں وہ بھی کرنے ہوتے ہیں تو اب زویا بھی گھر ہے اور مستقیم جائے پہنے گیا ہوا ہے پھر جو ہے گاؤں میں کل صبح ہی آئے گے آج تو آگے ہیں کل صبح آگے ہیں کل صبح آگے ہیں تو ہو بھی باز ہم کپڑا جائے بھول گئے تھے تو اٹھا کر نہیں آئے تو یہ گھائیں کا گھاس جو ہے بچا ہوا ہے تو ہم نہیں لے کا جا رہے ہیں اور بکریوں کے لیے سے لے کا جا رہے ہیں پھر جو ہے کپڑا اٹھا کر آئے گے پھر اس کو جو ہے گھائیں کا گھاس لے جائیں گے ابھی چلتے ہیں جو ہے موسیقی 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 ہمیں جو ہے یہ بوٹی ہے تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے توڑنے کا دل کرتا ہے تو اس لئے ہم اس کو توڑ رہے ہیں مجھے توڑنے کا بھوز یادشوں کا ہے اس نیمو کو توڑنے کا بھوز ساری جو ہلیمو لگے ہوئے ہیں اور پک گئے ہیں اور پیلے ہو گئے ہیں یہ گھرگیا ہے یہ گھرگیا ہے یہ گھرگیا ہے یہ گھرگیا ہے یہ دیکھا یہ دیکھا ہے یہ کچھا لگرائے بوز یاد خوبصورت لگرائے یہ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگرائے تو کافی سارے جو ہے میں نے توڑ لیا ہے یہ ہی کافی ہیں تو چلتے ہیں اب دیکھا تو موستاکیم جو ہے وہ سکول گیا ہوا ہے اور زویا جو ہے اکیلی تھی تو مجھے ڈھونٹتی ڈھونٹتی ادھر آگئی ہے تو ابھی وضع یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تو آپ کو کیسی لگی ہے تو اپنے کومنٹر میں ضرور بتانا ہے اور ملیں گے نیست ویڈیو میں ابھی کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ